موسیقی 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 بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بنے گی اور یہ جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کا یہ جو گھٹ بندن کی سرکار ہے یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی جمہو کشمیر کی جنتہ جو ہے وہ امن چاہتی ہے چین چاہتی ہے سکھ چین چاہتی ہے اور یہاں کے وکاس کی رنیتی کو اپنائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہے وہ جیت جو ہے وہ نشجیت ہے آتنگ واد بہت بڑا مددہ ہے اور کافی حد تک آتنگ واد جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ختم کر دیا ہے لیکن یہ نیشنل کانفرنس والے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سماج کو توڑنے کی باتیں کیے اور آگے جو ہے ان کا پتہ ساف ہونے والا ہے اور آتنگ واد بھی دیئے کی طرح ہے جو بوجھنے سے پہلے فڑ پڑا رہا ہے اور بہت جلد جمہو کشمیر آتنگ واد مکتوں بیدان سبا کا یہ تیسرا الیکشن ہے میرا اور اس سے پہلے میں اسی ایلیا کا کانسلر اور شیئرمن تھا تو ابھی تک جتنے الیکشن لڑے ہیں سب جیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ والا بھی جیت رہا ہوں رہا سوال دس سال کے بعد وہ تو بی جے پی کی سب سے بڑی خرابی ہے انہوں نے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم چھین لیا تھا اور امرجنسی لائک سچویشن یہاں کر دی تھی لیکن ہم سپریم کورٹ کا بڑا شکر گزار ہے جنہوں نے ایک ڈریکشن پاس کر کے گورنمنٹ آف انڈیا اور الیکشن کمیشن کو سیدھے کہا کہ سپٹمبر کے مہینے میں الیکشن ہونا چاہے اور ایگزیکٹ اسی مہینے میں الیکشن ہوا ابھی الیکشن کمیشن نے کم ٹائم دیا فیز فرسٹ کے لیے اور میری کانسٹونسی بہت بڑی ہے یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر لمبی ہے اور پہڑوں میں ہے تو کمپین کی ہم نے لیکن کافی جگہوں پہ ہم پہنچ نہیں پائے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ کانگریس پارٹی نے یہاں بہت ڈیولپنٹ کی ہے کافی ڈیولپنٹ ابھی کرنی باقی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم آگے ڈیولپنٹ کریں کانگریس پارٹی کی یہاں اچھے لیڈ ہوگی بڑی لیڈ سے ہم انشاءاللہ جید